فرنڈز آج کی ہماری یہ ڈیزائن دار جو پراتھا آپ کو دیکھ رہا ہوگا دیکھنے میں جتنا اچھا ہے کانے میں اتنا ہی یہ ٹیسٹی اور بنانے میں اتنا ہی یہ آسان ہے تو سب سے پہلے اس کے لئے ہم اس کی فیلنگ تیار کریں گے تو یہاں پہ ہم نے گوبی کو اس طرح سے بلکل بارک چوپ کیا ہے ایک دن فائن والا چوپر میں ہم اسے چوپ کر لیں گے اس کے بعد اس میں ہم نمک اٹ کر دیں گے اور اسے ڈھک کر کے سائیڈ میں رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے لئے تاکہ سارے پانی اس کے ریلیج ہو جائے تو اب ہم آٹے کی تیاری کر لیتے ہیں تو پراتھے کے لئے جو ہم نے نورمل روٹی کا آٹا ہوتا ہے نا وہی آٹا لیا ہے اس میں نمک اجوائن اور کلونجی ڈالیں گے اور ان سب کو سوکھا اچھے سے پہلے ہاتھوں سے مکس کر لیں گے تاکہ نمک چاروں طرف برابر سے پھیل سکے اب اس میں ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر کے اس کا ایک سافٹ سا ڈو تیار کریں گے تو یہ ٹرک ہے کہ اگر پراتھے کو سافٹ بنانا ہے تو آپ کو آٹا سافٹ گندنا ہوگا تو اس طرح سے سافٹ آٹا ہم نے لگا لیا ہے اب اسے ہم دس منٹ کے لئے رکھ دیتے ہیں اب ہم اسٹفنگ کی تیاری کر لیتے ہیں تو یہاں پہ کچھ ہم نے کچھے پیاز لیا ہے اسے ہم نے بارک چوب کیا ہے ہری مرچیں دو دین ہیں یہ ٹیسٹ کے کارڈنگ رکھیں یہاں پہ ادرک کا ٹکرہ ایک ہم نے اسے بھی بارک چوب کر لیا یہ ہری دھنیا اسے بھی چوب کیا ہے یہاں پہ تھوڑا سا چاٹ مسالہ ہے لال مرچ کا پاوڈر ہے زیرا پاوڈر ہے اجمائن ہے اور تھوڑا سا ہینگ ہے تو ان سب کو اب ہم اسے مکس کرنا ہے تو سب سے پہلے اس میں جو پانی ریلیج ہوا ہے ہم نے اسے نمک ڈال کر رکھا تھا تو دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنا سارا پانی ہے تو اس طرح سے ہاتھ سے ہم اٹھا کر دبا دبا کر نکالیں گے تو اس کے پانی دیکھیں کتنے سارے نکل رہے ہیں نہیں تو کوئی کٹن کا کپڑا بھی آپ لے سکتے ہیں اس میں بھی اسے دبا کر پانی اس کے نکال سکتے ہیں اسی طرح سے سارے پانی کو ہم نکال لیں گے اور وہ بھی کو الگ کر لیں گے اب اس میں ہم سارے مسالوں کو مکس کر دیں گے تو اسے ہمیں ہاتھوں سے ہی مسل مسل کر مکس کرنا ہوگا تاکہ اچھے سے یہ مکس بھی ہو جائیں گے اور یہ سوفٹ بھی ہو جائیں گے تو نمک ابھی تک ہم نے اس میں نہیں ڈالا کیونکہ نمک ہم نے پہلے ملایا تو یہیں پہ آپ ٹیسٹ کر لیں نمک اگر ضرور توٹر ڈالیں برنہ سفیسینٹ ہے تو اب یہاں پہ ہم پر آٹھے بیل لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے آٹھے کا ایک پورسن لیا اس طرح سے اس کو کٹوری کا شیف دیں گے اور اس میں اب اپنی سٹرفنگ جو ہم نے بنا کر رکھی ہے اسے ڈالیں گے اور اس طرح سے ہاتھوں سے چاروں طرف سے دباتے ہوئے اس کے موں کو اچھے سے بند کر لیں گے تو پر آٹھے بنانے کے لئے ایک ٹریک یہ بھی ہے کہ ابھی ہم بیلن اس میں نہیں لگائیں گے ہاتھوں سے جتنا ہو سکے اسے ہم سوکھا آٹا لگا کر پھیلا لیں گے جتنا بڑا ہو سکتا اسے ہم پھیلائیں گے تو اس سے پر آٹھے ہمارے پھٹیں گے نہیں اور بہت ہی آسانی سے بل جائیں گے تو دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا ہم نے اسے ہاتھوں سے پھیلا کر ہی کر لیا ہے تو اب ہم سوکھے آٹے کی رسٹنگ کر کے ہلکے ہاتھوں سے اسے بیل لیں گے تو اپنے حساب سے سائز رکھیں زیادہ نہ موٹا زیادہ نہ پتلا کرنا ہے تو اب اس کے سائیڈ میں ہم ڈیزائن ڈالیں گے جو دیکھنے میں تھوڑا سا سندر سا دکھے گا تو ایک فوک لیں گے فوک کی مدد سے ہم اس طرح سے چاروں طرف روٹی کے اوپر ہم اس طرح سے پہلے دباتے ہوئے اس کے ڈیزائن دیں گے جب اس طرح چاروں طرف سے ہم نے اسے کر لیا ہے تو اب اس میں ہم دیکھیں کہ کیسے ہم اس میں ڈیزائن ڈالیں گے تو ایک سپون ہم نے لیا ہے اور اس کے جو پیچھے والی ڈنڈی ہوتی ہے اس سے ہم اس طرح سے دباتے ہوئے ڈیزائن ڈالیں گے تو دیکھئے کتنا پیارا سا اور کتنا سندر سا یہ ریزائن ہمارا اور بہت ہی آسانی سے بن کر تیار ہو گیا ہے تو اب ہم نے تبہ چڑھایا ہے گیس پر وہ گرم ہو رہا ہے اسے ہم نے لو فلم پر رکھ دیا تھا تو اب ہم اس پراتھے کو ہاتھ سے اٹھائیں گے اور تبہ پر ڈال دیں گے اب اس کے اوپر ہم تھوڑا سا اوائل ڈالیں گے اور اسے پلٹ پلٹ کر کے اچھے سے سیک لیں گے تو اس طرح سے دیکھئے کتنا سندر سا پراتھا بن کر ہمارا تیار ہو گیا ہے گوبی کا شٹرفنگ والا ایک اور گوبی کے پراتھے کی ریسپی ہم نے ڈالی ہوئی ہے ہمارے چینل پر اس کا لنک بھی ہم یہاں ڈسکریپسن باکس میں ڈال دیں گے آپ لوگ اسے چیک کر سکتے ہیں وہ تھوڑا ڈیفرینٹ ٹائپ کا پراتھا ہے تو آپ لوگ اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے اگر یہ پسند آئے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے